اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی ہو جوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخواہ کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوفل اعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے تیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئے اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی ہے اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادیو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادو جرد سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گا تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ واقعہ تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت تو نہیں آتا اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل من مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نو سوگر جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تُو جھولیاں بھر دے